نمسکر نیوز بی کے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ روید پریہار نیوز بی کے کا خاص کارکر مورانی پور کو زلہ کون بنائے گا جس میں آج ہمارے ساتھ چرچہ میں مورانی پور کے دیپک میموریل کالیج کے سکھچک لوگ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے پرچے لیتے ہیں سر کیا نام ہے ادھائے پرکاز نائک اوپر دھنا چاہ رہے ہیں ابھی تک ہمارا آج کو جو چرچہ کا بسہ ہے یہ ہے کہ مورانی پور کو جلہ کیوں نہیں بنایا گیا ابھی تک تو اس پر آپ کیا کہیں گے مورانی پور کو جلہ بنانا آتی آوشق ہے میں لگ بیس برسوں سے یہ سنتا چلا رہا ہوں میں نے کئی کائکرم میں جیسے یہاں پر ملہ جل بیہار لگتا ہے جو کی کافی پرانا اعتحاسک ملہ ہے لگ بک ڈیٹھ سو برسوں سے یہاں ملہ لگتا ہے تو میں نے وہاں پر خود یہاں کے مورانی پور کو دو بار سنا ہے کہ میں اگلی بار جلا بن جائے گا اور یہاں جو ڈی ایم تھے سرسوائے عوستی جی انہیں بھی دو بار گھوٹنا کی مند سے کہ اگلی بار جو مکائکرم ہوگا میلہ جل بیار کا وہ جلا مورانی پور ہوگا لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ سبدا ہوتے ہوئے بھی یہاں پر ریلوے سٹیشن ہے بسٹین ہے ہے ساری سلوکوں کی بیوستہ ہے اور جنسنگ کی آئے بھی کافی یہاں کا چھتول بھی بڑیا ہے یہاں جلانی بنتا یہاں پر ایم پی لگا ہوا ہے تو یہاں پر کافی لوگ چکرسا کے لیے یادت کے لیے آتے ہیں یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ایم پی کے 100 ڈرسو گاؤں کے لوگ یہاں پر یادترہ کرتے ہیں مورانی پور سٹیشن سے ریلی سٹیشن سے بسٹین سے اور یہاں پر چکرسا کے لیے بھی آتے ہیں کیونکہ آسپا سے ایم پی کے ٹی کنگڑ اور ریماری دور پڑھ جاتا ہے تو چھترپور سے بھی لوگ یہاں پر ٹی کنگڑ جلے کے کئی لوگ یہاں پر آتے ہیں کسی سبدا کے لیے اور یہاں پر چکرسا کی سبدا بہت نگن ہے چھوٹا سا اسپتال ہے میں تو کہوں گا کہ یہ ریفر سینٹر ہے یا اگر کسی کو بچھو بھی کاٹ لیتا ہے تو وہ جہاں سی ریفر کر دیتے ہیں بھوکیتیاں کوئی سبدا ہی نہیں ہے میں کئی وار گیا تو یہاں پر اسپتال لگا ہے کہ ریفر سینٹر ہے تو یہ جلا بن جائے گا تو یہاں پر اسپتال کی اچھی سبدا ہوگی یہاں تھا کہ اچھے سادر ہوں گے تھوڑا سندری کرنے ہوگا سڑکیں چوڑی ہوں گی بجار میں آج دن جام لگا رہتا ہے اگر ایک ٹیکس یہاں سے آگے ایک ٹیکٹر یہاں سے آگے جام فس جاتا ہوں گھنٹوں جام فسا رہتا ہے ایمبولیس بھی جام میں فسے رہتے ہیں تو ابھی بیوستہ ہیں بہت کم ہیں یہاں پر کہا جائے ہر چھتر میں سکھچا کی اچھی بیوستہ ہے چھتر میں چھتر کے چھتر میں یعطیعت کے چھتر میں کسی بھی چھتر میں یہاں بیکاس نہیں ہے اگر مغرانپورجلہ بنتا ہے تو یہاں پر بہت سارا بیکاس ہوگا لوگوں کو روجگاہ ملے گا آفیس بنیں گے ارکاری آئیں گے جرہ جرہ سے کام کے لیے ہمیں جہاں سے نہیں جانا پڑے گا اگر کچھ بھی تھوڑا کام ہوتا ہے تو جہاں سے بھاگنا پڑتا ہے یہاں سے دور پڑھ جاتا ہے کرایا بھی آج کل ایک دونوں طرف سے دو سو تین سو روپے پڑھ جاتا ہے تو ہر کسی کا جانا آنا وہاں سمبھو نہیں ہے گریب لوگوں کے بس کتنا نہیں ہے کہ وہ دو تین سو روپے ہر بار افیٹ کر سکے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر مغرانپورجلہ بنانا بہت جانا پڑھ جروری ہے اور یہاں پر نیتاوں کے دوارا اعتکاریوں کے دوارا کئی بار بھوشنا کر دی گئی ہے بار بار آسوسن دیا جاتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آخر کیوں کس کا سوارت یہاں صد نہیں رہا ہے کس کا جلا نہیں بنایا جا رہا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے آپ سے آگے بھی بات کرتے ہیں ہمیں ساتھ میں آپ کیا نام ہے میرا نام دھیلند کمار راوت ہے دیپک میوری گلسنڈر کالیج کا پر بکتہ ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورانپور کو جلا کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے اس میں اکچھا سکتی کی کمی ہے جو جن پردینی تھی ہیں ان کی اکچھا سکتی کہیں نہ کہیں ان کا سوارت صد نہیں ہو رہا ہے وہ کئی بار بھوشنا کرنے کے واپ جود بھی یہاں جلانی بنا پائے ہیں یا بنوانی پائے ہیں ان کی پہنچ نہیں ہے یا ان کی اکچھا سکتی نہیں ہے مورانپور جلا کی درشتی سے بہت اتم اسطحان ہے کیونکہ یہ ایسیا کی سب سے بڑی تحصیل بھی ہے یہاں دھاروے کے اس طرح درشتی سے دیکھا جائے تو اس کو مینی ایدھیا کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پیٹن کی اتنے اپار سادھن ہیں اگر اس کی اس کو جلا بنایا جاتا ہے تو آپ کو پیٹن چھت میں کافی لاب ہوگا بڑا ملے گا یہاں باہر کے لوگ آئیں گے اور لوکل کے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے آئے کی سروت بھی بڑھیں گے یہ یاتا یاد کی درشتی سے بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں سے جانے کے لیے چھترپور جلا ہے ایم پی کا ٹیگنگڑ جلا ہے جہاں سے جلے ہے اور گرسرائیں گھروٹھا کم سے کم یہاں پر ٹہرولی تحصیل کے لیے کئی مارگ یہاں پر اپلبد ہیں اور سبھی سبدا ہونے کے باب جود بھی اس کو ہی درشتی سے دیکھا جا رہا ہے اس میں جو آپ کے پورو سانسط تھے منتری تھی ماننی امہ بھارتی جی انہوں نے بھی کہا تھا کہ مہورانی پور کو جلا بنایا جائے گا انہوں نے تو اتنا بڑھ کے کہہ دیا تھا اور بندلخن کو راج بھی بنایا جائے گا تو نہ تو آت تک جلا بنا اور نہ راج بنا اور تیصیل کی استطیقی اتنی بتر ہو گئی کہ سکھنے ندی جو یہاں سرگ کہی جاتی تھی آج مدھر نگر سے نکل لئی ہے اور اس کی اتنی دینی استطیقی ہو گئی جلا بنے گا تو جلا کے عدکاری یہاں رہیں گے دیکھیں گے کہ یہاں اس سے جنجیون سدرے گا ان کے نگر کے سواست میں بھی لوگ کے سواست میں بھی پریبارتن ہوگا کیونکہ یہ سکھنے ڈیدی کے گندہ ہوتا جا رہا ہے جس سے سواست پہ بھی پڑھتا ہے یہاں عدکاری رہیں گے تو سواست کی سیبائیں بھی ہوں گی ایڈیوکیشن کا ماحول بہت اچھا یہاں بنے گا برطمان میں بھی اچھا ماحول ہے لیکن جلا بننے پر عدکاریوں کی نگاہ رہے گی لوگ آس پاس یہاں سکھا کے لیے آتے ہیں اور سواست کے لیے آتے ہیں لیکن کیول اس ابھاو میں یہاں ریفر کر دیا جاتا ہے آپ سے آگے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں عددہ کے اور بھی لوگ ہیں سر آپ پہلے پرچہ دیجئے سے شیفی گپتہ پدھانا چاہ دیپک میویر پبل کرنسٹر کالج مورانی پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورانی پر کو ابھیتہ کے جلا کیوں نہیں منایا گی مورانی پر کو جلا مورانی پر تحصیل کی کسی کسی بھاگ میں ان کی سنکھا کے حساب سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ اپنی شیٹ پرحابت نہ ہو جائے اس کاران سے جو جن پتنیدری ہیں وہ اپنی شیٹ کو بچانے کے لیے اس کو جلا نہیں بننے دینا چاہتے ہیں جلا بننا اس مورانی پر کے لیے بہت ہی آوشک ہے اس میں پانچ مکھ کاران ہیں جس سے جلا بننا چاہیے کرشی سکچھا سرکچھا چکٹسا ایم ادھو دھنڈے آتے ہیں سکچھا پر ایدیا مورانی پر جلا بنتا تو ایک نوودہ بیدھلہ بنتا ایک کنڈی بیدھلہ بنتا اور ہو شکتا ہے کہ اس سرکار نے جو سینک سکول کے لیے بھی جھاسی میں دیا ہے اگر مورانی پر بنتا تو ایک ہم کو سینک سکول بھی پرابت ہوتا اس سے جو گیاں میڑ انچل میں جو بھکمائی کی کگار پر کہتے ہیں کہ بہت اتی پچھڑا ہے جیسے جلا بننے کے بعد اس اس کا بکاس گیا لیکن یہاں پاس میں ایم پی سرکار نے نیواری پچھڑے ہوئے کو چھوٹی سی تحصیل ہوتے ہوئے بھی اگر تو لاتمک درشتی سے ہم ادھن کریں تو نہ تو وہ جنسنکھا میں ہیں نہ ہی اس کی بھوگلک اسٹیتی ایسی ہے اس کو جلا بنا دیا گیا چونکہ وہاں سرکار کی درڑک چھا سکتی تھی وہاں جاتی بات کے کاران سائنسد یا بیدھائک اپنی شیٹ کو بچانے کے کار ایسا نہیں کر پائے کنٹو یہاں پہ ہمارے جن پتی نیدھی ہی اس جلا بننے کے لیے روڈ آٹ کا آتے ہیں اگر جلا بن جائے گا تو ان کی شیٹ پر بھاوت ہوگی کیونکہ کبھی جب سے مورانی پور یا دیس ستنت ہوا ہے ہمارے بیدھائک کی سیٹ ایسی میں ہی جاتی ہے اگر جلا بنتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ ہو سکتا ہے او بی سی میں چلی جائے ہو سکتا ہے جنرل میں چلی جائے آج تک جب سے دیس ستنت ہوا ہے تب سے ہی ہماری ایسی سیٹ ہے اگر یہ ایسی سیٹ نہیں ہوتی تو مورانی پور کم سے کم پچیس سال پہلے جلا بن گیا ہوتا ہے سب سے پہلے ابھی جو سر نے کہا ہے کہ مورانی پور کے جو جن پرتی ندھی ہے یا اپنے چناوی کو مددہ بنانے کے لیے مورانی پور کو جلا نہیں بنا رہے ہیں یا ان کا اپنا نجی سوارتھ جو بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم اپنے پردھانا چاہیے سی پی سائے سے پونتا ساہمت ہیں ہمارے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ترشیل کا بھی کاس ہو ہمارے یہاں ستر پرشن لوگ گراملی چھتر میں رہتے ہیں اور جو پچھڑے ہیں اگر جلا بن جائے گا تو ان کو ساری سکھ سکھ دائیں یا ہی مورانی پور میں اپلدھ ہونے لگیں گی پریسان نہیں ہونا پڑے گا گیا میرا انچل کا بھی کاس ہوگا تحصیل کا بھی کاس ہوگا اور نگر میں وہ دیوگ دندے بھی کئی باہر سے آئیں گے وہ یہاں لگیں گے تو لوگوں مورانی پور کو جلا بنائے جانے کی مانگ یہ کب سے چلی آ رہے جائے بگت کئی برسوں سے پچیس تیس سال سے تو ہم دیکھی رہے کہ جو بھی جنپردی یہاں چناؤں لڑتا ہے تو سب سے پہلے ای بادہ کرتا ہے کہ ہم تحصیل کو جلا بنائیں گے لیکن پھر جب وہ چن جاتے ہیں تو اپنے بادے سے مکڑ جاتے ہیں ایسے بادہ بہین چلے ہوئے پرتنیدیوں کو ہمیں بروت کرنا چاہیے ان کا سمجھ سمجھ پر بحث کار کرنا چاہیے جس سے وہ بھی جاگروخ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے بادے کو پورا کرنا ہے چلی آپ سے آگے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی موہت موڈی نام ہے میرا یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مورانی پور کو جو بھی جلا بنائے جانے کی ابھی تک بات چل رہی ہے کیا یہ جملہ ہے یا پھر کوئی سرپرتم میں آپ کے مادیام سنیو جوے کی ساری ٹیم کو دھنیوات کہنا چاہتا ہوں جو اتنی اچھی مہم کو اٹھا رہے ہیں تو پہلے تو میرا یہی ماننا ہے کہ جیسے ایک رام مندر ہمارا ایک مددہ ہوا کرتا تھا جب سرکاریں آتی ہیں تو ان کے پاس ایک مددہ ہونا چاہیے ٹھوس تبھی وہ چناؤں لڑ پاتی ہیں تو میں مانتا ہوں یہ مورانی پور میں بستر چیز رہی ہے کہ انہیں ایک مددہ چاہیے جو بھی اس کو بنا کے روکے رکھے ہوئے ہیں جیسے آج بھاچپا نے رام مندر کا اپنا مددہ ختم کیا ہے تو سارے لگو پکچی دل اس مددے کو دبا کر مددہ ختم ہو گیا تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک مددہ ہمارے بیچ سے ہٹ جائے اگر یہ مددہ ختم ہو گیا تو لوگ بات کریں گے سکچا کی لوگ بات کریں گے سواست کی لوگ بات کریں گے بنیادی شدہوں کی جو وہ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ ہے جہاں تک ہے یہ بھکچی مددہ ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ بھکچی پارٹیاں تھوڑا اوپر اٹھ کے اس مددے کا جلدی سے حل نکالیں اور جو سکچا سے جڑے ہوئے ہم لوگوں کا فیلڈ ہے تو سکچا کی فیلڈ میں یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی بھی پولٹیکنک کالیج نہیں ہے انجرینگ کالیج نہیں ہے بچویں اگر باہر جاتے ہیں تو انہیں افورڈ کرنا پڑتا ہے باہر کے ساروں میں نباس کر پانا تھوڑا جب ان کا سٹنڈرڈ ہائی ہوتا ہے تو وہاں پر کاؤسٹ آف لیونگ بھی زیادہ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جل سے جلد یہاں پر یہ ہمارا ایک بندلخان راج کا نہیں ہو سکتا تو کم سکم جھانسی جلہ کے انترگت یہ مہورانیپور کو بھی ایک جلہ بنایا جائے آز پاس کے کئی سارے گاؤں ہیں جو جڑے ہوئے ہیں کافی سارے گاؤں میں بدھیالہ نہیں ہیں تو جیسے بھی سر نے بات رکھی ہے کہ نبودہ بدھیالہ ہیں سینک سکول ہیں یہ جاری چیزیں جب آئیں گی تو کہیں نہ کہیں سکچا اور سواست کا اشتر ایک اچھے لیبل پر جائے گا اور جب سرکار یہاں بیٹھے گی افشر یہاں بیٹھیں گے تو اچھے سے دیکھ رہے وہ کر پائیں گے میں دیویند کمارجریہ رسائن بگان بگیان پروکتہ دیپیک انٹر کولیج سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ مہورانیپور کو جلہ نہ بنایا جانا کس کی اداسی انتہ ہے دیکھئے بہت دنوں پہلے لگ بک میری عمر تیس سال ہو رہی ہے اور بیگت پندرہ سالوں سے ایک نیوز سو سمجھ لیجئے یا کسی کے بیچار کے مادیم سے ایک فائل کے مادیم سے کمنٹ آیا تھا کہ مہورانیپور کا ایریہ کم ہے اس ویعے سے چھتر پھل کم کے ویعے سے یہاں پر آسپاس لگی ہوئی سیمائے مدربیدیس کی ہیں تو مہورانیپور جلائے نہیں بنایا سکتا ہے جبکہ میرا ماننا ہے ہماری بدھیہلہ کمیٹی کا ماننا ہے مہورانیپور کے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ مہورانیپور جلائے بننے کے لیے پریاب تیریہ ہے پریاب سنسادن ہے ابھی ہماری پردہانچار اور سبھی سماندھیوں نے آپ کی ساری باتیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں تو یہ صحیح ہے کہ مہورانیپور مہم جو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جلائے بننا چاہیے بہت بہت ضروری ہے اور جلائے بننے کی کگار پر ہے جلائے یہ نہیں بنتا ہے تو اس کا نقصان آنے والی پیڑی کو ہے بہت زیادہ ہے جو آنے والی پندرہ ہم جیسے بتا رہے ہیں کہ تیس سال کی عمر میری ہو گئی ہے اور اتنا نقصان جو اور جنریشن نے بھوگ چکی ہے آنے والے بچے اسی کا سکار ہوں گے یادی مہورانیپور جلائے نہیں بنا تو جیسے لگتا ہے آپ کو کہ جلائے نہ بنایا جانا کس کی مدیسے ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جلائے نہ بنایا جانا رائے تک ہس تک شیف ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ جلائے بنائے جانا نہ بنایا جانا یہ سب نرنے تو راد نیتی کی دوارہ ہی لیے راد نیتی نیتاؤں دوارہ ہی لیے جائیں گے یہ ہم اور آپ کی دعا تو سنبھاؤ ہے نہیں یہ کہیں نہ کہ سنبھاؤ تو راد نیتاؤں دوارہ ہی ہے اور اگر جیسے کہ ہمارے پردانہ پر دھاپک جی نے اور ہمارے برشتے سکچکوں نے بتایا ہے یا اگر مہورانیپور جلائے بنتا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں مہورانیپور ایک کینڈر میں بسا ہوا ہے یہاں سے ٹی کنگڑ جلال شہدار پور جلال اور نیوارڈی جلال لگوال لگا بیس میں سینٹر میں پڑھتا مہورانیپور آدھار بود سویدھائیں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے جیدی جلال بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں جیسے ہم لوگ سکچہ سے سکچہ کا چھتر سے سنبھند رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سکچہ کا بکاس ہوگا ابھی ہمارے چھتر میں سکچہ اتنی چھتر چاہتا ہے کہ وہ کچھ آگے پڑھنا چاہتا تو جاہر سی بات اس کو کہیں نہ کہیں باہر جانا پڑتا ہے جیدی جلال بنے گا تو چھتروں کو سویدھائیں ملیں گی کولیج ملیں گی بڑے بڑے انجنیننگ کولیج بھی آئیں گے جیسا کہ ہمارے سر لوگوں نے بتایا انجنیننگ کولیج بھی آئیں گے میڈیکل کولیج بھی آئیں گے اور کے بھی اور این بی ایس بھی آئے گا تو یہ سب جلال بننے کے بات یہ سمبھو ہے میرا نام پراغ ہے میں فیجکس کی پروفیسور ہوں یہاں پر اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہرانی پور جلال نہ بنایا جانا کیا کارن ہو سکتا ہے دیکھئے آپ ابھی تک اس چیز کے لیے پوری چرچہ کر چکے ہیں کہ مہرانی پور کے جلال بنائے جانے کے لیے کون کون سے کارن ہے سر نے بھی بتایا آگے بھی آپ کی بات ہوئی اب آگے اس پر کی جلال کیوں نہیں بنایا جائے تو اس کے لیے میں دو چیزوں سے بلکل مطلب دو چیزوں سے بلکل ایگری کرتا ہوں ایک جو آپ کو مہت سر نے کہا کہ اگر یہ جلال بن گیا تو پھر اگلا مدہ کیا ہوگا اس مدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کی راجنیتک پارٹیوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ جلال بن جائے گا تو جلے کے لیے ہم نے بہت سارے ڈیولپمنٹ کی آگے کی سکیم سن لی سبھی لوگوں نے یہاں پہ اس سے پرچت ہیں اس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گے یہ دوسرا کیونکہ آپ یہاں کے ایم ایس ایمیز ختم کر چکے ہیں رانی پول ٹیری کارٹ نام سے ہتھ کرگا ہوتا تھا لگ بگ نا کے کگار پہ آتم نربھر بھارت کا آپ نے ایک مددہ اٹھا دیا لیکن اس کے لیے یہاں پر کیا فنڈ ایلوکیشن ہے اس کی کوئی ابھی تک چرچہ نہیں ہے دوسری چیز کیا کہیں پیچھے سے کہیں تھوڑا سا کرپشن بھی جڑا ہوا ہے اس ایک question کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ یہ government جہاں تک ابھی تک کی recorded speeches ہم نے سنی ہے یا جو news tv پر discussion ہوتے ہیں کہ government کہیں نہ کہیں اوپر اوپر سے کرپشن نہیں ہونے دیتی تو کیا کہیں پر یہ چیز بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے جلا بنا دیا تو جو resources آئیں گے اس میں سے کھانے کو نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایک hidden motive ہو کہ resources تو دینا ہی ہیں لیکن اس میں ہماری کمائی ہو نہیں پائے گی تو ابھی تھوڑے سمائے اور روک دیتے ہیں تو میرے یہ دو ہی پکچ ہیں کہ نمبر ایک ایک تو اگلا راجنی تک مددہ ان کے پاس کوئی نہیں بچنے والا اور نمبر دو یہاں پر انہیں resources allocation کرنے ہیں تو وہ resources کہاں سے آئیں گے اور اس میں ان کا خود کا corruption کا target کیا ہوگا یہ ابھی اس کو لے کر شاید تھوڑے سے پیچھے جا کے شانت بیٹھے ہیں جیسے انہیں موقع ملے گا شاید اسے آگے بڑھا کے یہ مہورانی پور کو جلا بنانے کی ایک قبایت پھر سے شروع کر سکتے ہیں چلیے نیوز بی کے پہ ابھی چرچہ جاری ہے رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے دیکھتے رہی ہے مہورانی پور کا خاص کاری کر مہورانی پور کو جلا کون بنائے گا موسیقی مہورانی پور میں ٹھہرنے کا ایک سربوطن ستھان پل اے سی ریسٹ ہاؤس شادی، ویوان، بردے پارٹی، کٹھے پارٹی وہ انشب افسروں کے لیے سمپر کریں کامیہ سمارٹ ریسیڈنسی، کچول پم کے پاس سٹیشن روڈ مہورانی پور ایسا سواد اور کہاں جناب اگر آپ نہیں ہیں سواد کے شوکین تو آئیے مدر سپور مہورانی پور کا ایک ماتر شاندار ریسٹوریٹ جہاں کم دام میں ملتا ہے فائیو سٹار ہوتل والا سواد ایک بار جرور آئیں اور لیں بہترین کھانے کا آنکھ شدتہ اور سوکشتہ کا پر مدر سپور موتی وکل کے پاس سٹیشن روڈ مہورانی پور مہورانی پور آئیے ان سے بات کرتے ہیں آگے اس چرچہ پر کہ سر یہ بتائیے آج جیسے ابھی تک باچیت ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہے اپنی رائے دی ہے کہ مہورانی پور کو جلہ کیوں نہیں آپ کو کہہ لگتا ہے یہ ایک مدہ ہے یا پھر مدہ کے ساتھ ساتھ میں جیسے اگر جلہ بنتا ہے تو کیا کیا یہاں روزگار ہوں گے اور ابھی برطمان میں ستھیتی کیا ہے جیسے کہ سر اس سمیں سینٹرل گورنمنٹ سے دوارہ ڈیفنس کا ڈیفنس کاریڈور کیلئے تمیلناڈو اور اتر پردیس کو سیلیکٹ کیا گیا اسی پرکار سے جیسے ہمارے ایسیا کی سب سے بڑی تحصیل ہوتی ہوئے مہورانی پور کو بہت پہلے ہی جلہ بن جانا چاہیے کیونکہ یہاں سے گرامیٹ چھت کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ لنک کرے گی یہاں سے جھانسی 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں سے جانے کے لیے آنے کے لیے بار بار سنسادنوں کی کمی ہوتی ہے اور اس میں جنتا کی اداشتہ رہی ہے ہر بار الیکشن ہوتے ہیں ایم پی کا اس میں نیتا لوگ آتے ہیں بار بار کہتے ہیں آسواسن دیتے کہ جلا بنے گا لیکن ایسا کبھی possible نہیں ہوا اس لیے جنتا کی اداشتہ ہے اور ہم لوگ اس کے لیے اگرینی رہیں گے کہ جلدی 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 جلا بن جائے جوکہ یہ بھی جیسے جھانچی کیرانی نے اپنی کرانتی کے لیے سیوگ دیا تھا اسی پرکار سے ہم لوگ بھی یہاں پر جلدی 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 رہیں گے سار آپ کو کیا لگتے ہیں بردوان اسٹھیتی کیا ہے اور اگر جلد بن تا ہے تو کیا اس میں ہمارے ہیں کے لوگوں کے لیے روزگار صافت ہوں گے جیسے ڈیفنس کوری رور ہونے پر لگ بھاگ آٹھ سے نو ہجار بیکتیوں کے لیے روزگار کی بیوستہ ہو رہی ہے اسی پرکار سے کچھ انڈیسٹری بھی اسٹیبل ہوں گی جس کے دورہ ہمارے جو پبلک یا جنتہ ہے جو پلائن کرتی ہے باہر کام کرنے کے لیے وہ یہاں مورانی پر جلے میں ہی رہ کر کے اپنے لیے روزگار اس انشادن کمائی ہے جی میں نے پانکر سنگھ ہے پانکر سنگھ یہ بتائیے کہ ابھی تک جتنے بھی سپا رہی ہو بس پا رہی ہو بھاچ پا رہی ہو ستہ میں جتنے بھی رہی ہو سبھی نے لگ بھگ لگ بھگ سبھی نے مورانی پر کو جلہ بنایا جانے کا بادہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے کیا یہ کیا ہوتا ہے جن کے پاس نترت کنے کی باگ دور رہتی ہے مورانی پور کی تو کہیں نہ کہیں ان کے جو نترت کنے کا طریقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط رہا ہے اور جب ہم اپنے سہر کو اپنی تحصیل کو سامنے رکھتے ہیں پریجنٹ کرتے ہیں تو جو بھی پرساسن یا عدکاری اوپر لیبل پر بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے ہم اپنی بات کیسے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے ابھی تک جتنے بھی نترت کرنے والے نیتا لوگ آئے ہیں تو وہ اپنی پوری بات نہیں رکھ پائے جس سے مورانی پور کو جلہ بنایا جا سکے ہم آپ سے یہ پوزہ چاہتے ہیں کہ جو سکھک جو وہ ہے کیا کہتے ہیں جن پرتندی دی رہے ہیں یا تو جلہ بنایا جانے کے لیے جنہوں نے منچوں سے کئی بار کہا ہے کہ موران کو جلہ بنایا جا پھر جنتا آپ کو کیا لگتا ہے جنتا اپنی بات صحیح طریقے سے کسی صحیح جن پرتندی کے سامنے نہیں رکھ پاری یا جن پرتندی سکشم نہیں ہے دیکھیں جہاں تک بات جنتا کی ہے جنتا کی اداسی انتہ کو ہم شکارتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے جن پرتندیوں کے دوارہ دیئے گئے کیے گئے بادوں پر عمل کیا ہے یا اس کو جو ہے سہمتی جتائی جن پرتندی جو ہمارے تھے جتنے بھی آسواسن دے کے گئے جب چنے گئے اس کے بعد یہ اپنے سورس آف انکم میں لگ گئے انہوں نے اپنے اس مددے کو جلنت بنائے رکھنے کے لیے کہ اگلے چناؤں میں پھر سے اس مددے کو بنائیں گے کہ ہم کار کر رہے ہیں کار کر رہے ہیں لیکن اس اصلی مددے پر انہوں نے کار نہیں کیا یہ اپنے کیول سورس آف انکم کیوں جھڑ گئے تو ہم جنتا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ پورا سہیوگ سے پورا سہیوگ دیں جلا کے لیے پورجور مہاروں اٹھا ہے جس سے کہ مہورانیپور جلا بننے پر اس کے کئی پرکار سے فائدے ہوں گے سکھا کے چھتر میں سواس کے چھتر میں گرامیڑوں کی جو آئے بڑھانے کی دگنی آئے کرنے کی جو کھین سرکار کی من ساتھی اس میں بھی اگر جلا بنے گا تو یہاں منڈی یہاں بیعپاری یہاں آئیں گے ایک بیعپار ہمارے یہاں چلتا تھا رانیپور ٹیری کاٹ یہ بھی جن پردنیوں ندیوں کی اداسی انتہ کے کار کہیں بجلی ان کو پریاب نہ مل پانے کے کار کہیں یا تا یا بیعپار بجار نہ مل پانے کے کار ان کا بیعپار سن ہو گیا لگ بھاگ یا دی ہمارے جن پردنی دی اسی پرکار سے آرثک سروتوں کو نشٹ کرتے جائیں گے تو جنتہ کے لیے بھکمری کی گاگار آ جائے گی مہورانے پر گوجلہ بنانا چاہیے اور ہم سبھی جنتہ سے اپیل کریں گے جن پردنی دیوں کو پناہ جاگرت کریں گے کہ وہ اپنے پونھ ہور سواس میں آ جائیں جو ستہ دھاری ہوں یا بیپکچھی ہوں بیپکچھی ستہ دھاری پر پریس بنائے اور جو ستہ دھاری ہیں وہ اپنی سرکار پر پریس بنائے کہ سیگر اتی سیگر مہورانی پر کو جلہ بنائے جائے جس سے کہ یہاں کا بیکاس ہو یہاں کے جنتہ میں کچھ اچھا کرنے کی جو ہے بہانہ ہم آپ سے ابھی پوزنا چاہیں گے کہ ابھی تک جتنے بھی جن پردنی دھی رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے اپنا بیکاس کیا چھتر کا بیکاس نہیں کیا بلکل آپ کی بات سے میں پورتہ سہمت ہوں میں لگا کہ یہاں پر تیس پیانتے سال سے مہوران میں رہ رہا ہوں اور جو آپ نے بات سہی ہے کہ یہاں پر جو بھی جن پردنی دھی ہے جو بھی نیتا ہے ایک تو یہاں صحیح نیتا تو ہے ہی نہیں یا کوئی دھنکہ نیتا ہے ہی نہیں یہ کچھ بات لگ سکے یا جس کی پہنچو جو بیدھان سوائے اپنی فات اٹھا سکے اور ہاں یہ واست ہے کہ انہوں نے اپنا پور بیکاس کیا جو اس کے پہلے جو سرکار تھی اس نے ان کے جو بیدھائی جی تھے انہیں اپنا پورا بیکاس کیا اور جو برطمار بیدھائی جی ابھی بھی اپنا پورا بیکاس کر رہے ہیں اور دوسرا میں یہ بتاتا ہوں کہ یہاں جن پردی کی علاوہ یہاں کی جنتا بھی اتنی ہی جمعیوار ہے کیونکہ یہ میرے دیکھا ہے کہ یہاں کی جو بندلکھنٹ کی جنتا ہے یہ کافی نیر ہے صلی اللہ بہت آت سنسوچ جنتا ہے یہ خود زیادہ سنگچ نہیں کرنا چاہتی اس کو جتنا مل گیا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خود کا فائدہ ان سے کچھ بھی کام کروا تو یہ کہتے ہیں ہمارا کیا فائدہ ہے یہاں کی جنتا کی یہ سوچ ہے کہ کسی بھی کام میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں ان کا فائدہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے بیہ کی جو ہے جیسے اپنے یہاں کا جہاں مورانی کا نام جھانسی کی رانی پر ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جھانسی کی رانی بندلکھنٹ کی نہیں تھی وہ مراتا تھی اگر بازتہ میں ہمیں لگتا وہ یہاں کی ہوتی تو ساعت وہ بھی ایسی اداسین ہوتی اس کا بھی نام نہ ہوتا تو یہاں کے لیے جھانسی جلا بنانا بہت جروری ہو جن جھانسی جلا کا نا بننا اس کے لیے جنتا اور یہاں کے جو پردندی ہے جو نیتا ہے وہ بورتا برابر کے جمعبار ہے ہم آپ سے پوچھیں گے جیسے سر نے کہا ہے کہ جھانسی کی رانی کے نام سے اپنا بندلکھنٹ جانا جاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اب مورانی کو جلا بنائے جانے کے لیے کیا محلائیں اندولن کریں گے محلاؤں کو تو آنگے آنا ہی چاہیے کیونکہ مات کی پرسوں میں تو لگتا ہے کہ طاقت ہے ہی نہیں پرسوں میں بھی طاقت ہے اور ہم کہتے ہیں آپ کے مادم سے پورے سماج کو اور مانیے یسسوی مخمنتی اترپتے ساسن کو یادی ہمارے بیدھائک بھائیلال جی آر ابھی بجٹ سولہ پھروے کو پشتت کیا جانا ہے بیل میں آکے اگر ایک دن آمران انسان پاہ وہیں بیدھان سوا کے اندھر بیٹھ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے کے اندھر سرکار کو مجبور ہوگا ہے ہمارے مورانی کو اسی جگہ سے بیدھان سوا سے ہی جلا بنانے کی گھوشنا ہو جائے گی کنتو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائیلال جی اتنا ساحس نہیں جو ٹا پائیں گے بھائیلال جی میں اتنی طاقت نہیں ہے کیول جھوٹ کہنا اور جنتا کو گمرائے کرنا اے بھائیلال جی کی عادت بن چکی ہے مگر بھائیلال جی آپ سوچئے ہم لوگوں نے آپ کو بنایا ہے اگر آپ نے جلا نہیں بنایا تو ہم لوگ آپ کو مٹا دیں گے نیشنا بھوت کہہ دیں گے آپ کی آنے بالی کئی پیڑیاں یاد رکھے گی آپ کو تو کبھی بھی بدھائی کا ٹکٹ نہیں ملے گا اور پوری جنتا ایک جو ڈھوکا ہے آپ کو یہاں سے رانی پور میں بھی نہیں جانے دیں گی اگر آپ نے ہمارے کہنے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں ساحس ہے تو بیل میں آکے چوبیس گھنٹے کے لیے وہیں پانسن پر بیٹھ جائیے دیکھتے ہیں کیسے نہیں مورانی پر جلا بنتا ہے کنتو آپ میں درس اکشا سکتی ہونا چاہیئے کہ آپ اس بکتب کو اور سماج کی بھاؤناؤں کو قد کریں اور نشد روپ سے جس پکار جوالال راجپوت اپنے چھت کے لیے اپنے کسانوں کے لیے مخمنتی سے اپنی مانگ مڑوانے کے لیے اڑ جاتے ہیں اسی پکار بھائیڈال جی آپ جا کے سولہ پھر بیٹھ ست میں بیل میں آکے انسر پر بیٹھئے کہ دیکھتے ہیں کیسے مورانی پر جلانی بنتا ہے دھنبال ہمارے ساتھ میں اور بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا مورانی پر بیٹھا بنے میں سکشم رہیں گے بیسے میرے بچار سے جو تین پر بار بیدھائی کی کر رہے ہیں مورانی پور کے بے نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کی جلان بن جائے اور جلان بنے سے نشطہ ہے کہ فرمیدان صاحب کا ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا چاہے بیاری لال ہو چاہے پراغی لال ہو اور چاہے ہمارے ایک دوسرے لال ہیں سپا کے تو تینوں لال ملکے اپنے اگر ہم ان کو بدل گئے کسی نئے کو ٹکٹ دیں ہر پارٹی کو نئے پتیاسی اتارنے چاہیے اور پھر نشت ہے کہ آگے چل کر کے ہمارا جو مہتحصیل ہے وہ جلے میں نشت طور سے بدلے گی اور تینوں پرواروں میں اگر ٹکٹ گھومتا رہا وہ پارٹی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر بھی ہوتے رہتے ہیں ہلتے لولتے رہتے ہیں تو ہماری نیتاگری کے اول کچھ پرواروں تک سیمیت ہے اس کو ہم میں جیسے بنسواد مٹاتے چلے آ رہے ہیں بھاسپا والے تو ان کو بھی ہمیں ان کو بنسواد سے الگ کرنا چاہیے تینوں بن سے اس راجنیت سے الگ کریں ہم آپ کو جانا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ جتنے بھی نیتا یا جنسدینی رہے ہیں سپا کے بسپا کے اور یا بھاسپا کے کیا لگتا ہے ان لوگوں دوارہ جلال نہ بنایا جانا یہ ان کا خود سوارتھ ہے کہ جانتا کا نہیں اس میں سر یہ بھی کہنا چاہیں گے جیسا کہ ہمارے برشت لوگوں نے بتایا ہے اس میں جو ہے جانتا کا بھی تھوڑا سر اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے جیسے مان لی جی کے جب تک جنیتا لوگ جب آتے ہیں یہ کوئی مددہ جیسے انہوں نے کہا کہ جلا بنائیں گے جلا بنائیں گے تو یہ مددہ صرف منس تک ہی رہتا ہے چناؤں تک ہی رہتا ہے اس کے بعد یہ ساری جو بھول جاتی ہے اور تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں کہ جیسے کہنا چاہیے کہ جب تک بچہ روئے گا نہیں تو مادود نہیں پلائے گی وہ ہی ستیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مورانیپور کی زندہ بھی اتنی جمعے دار ہے جتنا کی زندگی بلکل بلکل اسے یہ بھی آباس نہیں ہے کہ جلا بنے گا تو ہمیں اس سے کیا فائدے ہوں گے وہ یہ ستارے کچھ نہیں ہوگا جلا بننے سے ہمارا کیا جا رہا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں تو اپنی خیتی باری کرنی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ مورانی پر جلا بنتا ہے تو امید سے بھی زیادہ بکاس کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سمائے ایسا آئے گا کہ جہاں سے بھی زیادہ ڈیولپ جگہ بنے گی کیونکہ جلا نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی کئی ساری چیزیں یہاں جو تھیں وہ بھی چلی گئی یا یہاں پہ ہم چھوٹے تھے ہمارے پتا جی دادا جی لوگ بتاتے تھے اس کو ناروال سکول کہتے تھے اس کو سننے میں آتا ہے کہ کہ وہاں کوئی بروہ سارے کوئی نیتا تھے تو وہ وہاں بروہ سا کر لے گئے جو بی ٹی آئی بی ٹی سی کہہ لاتا جہاں ہوتی ہے ڈائیٹ تو یہ جلا نہ بننے کی ویسے مورانی پر کو نقصان جاتا ہوئے ہیں فائدے تو جو ہوں گے وہ آگے سمجھ میں آئیں گے آپ سے کہہ لگتا ہے کہ مورانی پر جو جلا نہیں بنا ہے اس میں جن پردی دیدیوں کا کتنا سوارت ہے اور جنتا کا کیا ہے یہ تو دیکھئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہم لوگ لوگ تانترک دیش میں رہ رہے ہیں تو یہاں جنتا اور جن پردی دیدی کونوں ایک دوسرے سے بچ کے نہیں چل سکتے جنتا ہے جو جن پردی دیدی سیلیک کرتی ہے اور اگلی بار ہمیں دعبے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جنتا اگر اپنے سوارت کے لیے دیکھے گی تو ایسے جن پردی دیدیوں کو دوارہ کرسی پر بیٹھنے کی انمتی نہیں دینی چاہیے ایسے لوگوں کو راجنیتی سے بلکل الگ کر دینا چاہیے کیونکہ آپ اس کے لائک نہیں ہیں جو آپ کو کرتب ہے آپ کی راجنیتی میں بانے کا آپ اسے اگر ہٹ رہے ہیں تو جائیر سی بات ہے آپ کو راجنیتی میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے آپ جنتا کی مدھوں کو پہچانیں جنتہ جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں جنتا اس سمیPAと پیٹھ کے لیے لڑ رہی ہے آپ اپنا بچوں کا پیٹھ پالیں گے اپنا پیٹھ پالیں گے جا کے مدھوں کی بھی بات کریں بھی تو آپ کو راجنیتی میں کس لئے آنے کے لئے کہا ہم لوگوں نے آپ راجنیتے میں آئے آپ ہمارے مددے سمجھئے اگر جنتہ میں آکروز ہے اس آکروز کو تھنڈا کیجئے بھائی اس مددے کو اٹھائیئے جیسا کہ سر نے کہا ہے یہ مددہ دو دن بھی نہیں چلے گا اگر آپ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ہمارے بھائی آج ہیتر باشیوں کو اب تو جلا چاہیئے ہے اب کیسے بھی وہ آپ دیکھے رہیے تو وہ آ جائے گا ایک دن کی بات ہے لیکن آپ کے اندر اکچھا سکتی کی کمی ہے آپ نہیں چاہتے ہیں مددہ ہمارے یہاں سے بیٹھ سے ہٹے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اکچھا سکتی کی کمی ہے یہاں پر لوگوں کو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ آگامی چناؤں میں یہ مورانی پورجلہ مددہ بنے گا سب سے اس پرسٹ بات ہمارے پردہانچار جی کہہ چکے ہیں سری بھائیوان سنگھ سینگر صاحب بھی کہہ چکے ہیں صاحب نے کہا ہے کہ بیدہان سوا میں اگر سولہ فروری کو بجٹ پیس ہو رہا ہے وہاں پر ایسی ایسی بات رکھی جائے تو نشست بات ہے کہ مورانی پورجلہ بنایا جائے گا سینگر صاحب نے اس بات کو کہا ہے کہ جو نیچے سے کل وائی کل چلی آ رہی پیڑی اس طرح سے اپنا بجود بنایا ہوئے کہ ہم بی ایس پی اور ہم سپا ہم بھاجا پا اس بات کا سمرتن کرتے ہیں اور یہ پکی بات ہے میں سکچک سنگھ سے اپیل کروں گا مورانی پور کی جتنی بھی بدیال ہیں سب سکچک سنگھ اس بات کو مانیں گے ہنڈیٹ پرسنٹ مانیں گے کہ یدی آج بیہاری لارار جی ہے اس کے پہلے پھر وہی روٹین اپنا جائے گا اور یدی اس بار جلا نہیں بنا تو ہم نردلی پرستیاسی کو چنیں گے اور یہ پکی بات مانو تب جا کے مورانی پور جلا بنے گا یدی آج برطمان سوا میں ستاکے ہوتے ہوئے مورانی پور جلا نہیں بنا تو اس بات کریں چلیے ہمارے ساتھ نیوز بی کے کا خاص کارکرم آگے بھی لگاتا زائر ہے گا آج کے ہمارے جو کارکرم میں مہمان تھے جو لوگ تھے ان سے آج کی چرچہ میں بس اتنا ہی اگلے خاص کارکرم کے لیے دیکھتے رہیے نیوز بی کے مورانی پور جلا کون بناے گا